کہ گریبوں پر ظلم نہ کیا جائے گریبوں کا دیکھا جائے تو لوگ جب سڑکوں پہ آ جائے گے تو پھر گورنمنٹ کو بہت کوئی سہنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اکھا کا ظالمن او مظلومہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ظالم کی بھی امداد کرو ظالم کی بھی مدد کرو اور اس کی بھی مظلوم کی بھی مدد کرو کسی ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم مظلوم کی امداد کریں گے مظلوم کی مدد کریں گے لیکن ظالم کی کیسے ہم مدد کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وقت نے فرمایا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وقت نے زالم کو ظلم سے رکاؤ ظالم کو ظلم سے بالکل یہ ہٹاؤ تو یہ بھی اس کے لئے ایک مدد کی بات ہوتی ہے تین سو کنال زمین ہے جو بڑی مچھلیاں ہیں جمعہ کشمیر میں جنہوں نے گبن کیا ہے پہلے سے لے کے ابھی تک پہلے ان کے اپنے اٹیک کیجئے سرکار کو یہ بھی دیکھنا چاہے کہ جو لینڈ مافیا ہے جنہوں نے پانچ سو کنال چھے سو کنال اپنے اندر رکھا ہے تو اس کو دیکھنا چاہے یہ جو عوام نے اپنے بچوں کے لیے مکان بنایا ہے چھد بنایا ہے تو لیکن گریبوں پہ رحم کھانا چاہے سٹیٹ لینڈ روشنی لینڈ اور کچرائی لینڈ کو اس وقت ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے اگر ہم بات کریں لوگ کافی پریشان ہیں گریبوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہمارے گھر اجار دیے جائیں گے اور لگاتار سیاسی پارٹیاں ہوں چاہے سماجی کارکنان ہوں ہر ایک شخص جو ہے اس وقت اس حکم نامے کی مخالفت کرتا نظر آ رہا ہے شیخ عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور مولانا انظر صاحب موجود ہے ان دونوں سے ان کی رائے جانے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ اس حکم نامے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں عمران صاحب سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس وقت گریب وام میں ایک خوف و حراس کا ماحول بنا ہوا ہے انہیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے گھر اجار دیے جائیں گے اور جو سرکار کی جانب سے ایک حکم نامہ سامنے آیا ہے اس میں 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 31 جنوری سے پہلے پہلے آپ خود ہی اپنے گھر کھالی کر لیں اپنی دکانیں کھالی کر لیں کس طرح سے اس حکم نامے کو دیکھتے ہیں سرکار نے یہ جو آرڈر جاری کیا ہے ہم کڑی شبدوں میں اس میں مضمت کرتے ہیں اگر سرکار نے یہ آرڈر نکالا ہے سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف دیکھیں جنہوں نے بہت ہی محنت کر کے اپنے دو مرلیاں تین مرلیاں چار مرلے میں مکان بنایا ہے مکان بنانا ایک گریب کے لیے بہت ہی مشکل بات ہوتی ہے اگر ان کو یہ سٹپ اٹھانا بھی ہے سب سے پہلے ان لوگوں کے پاس جائے جن کے پاس دو دو سو کنال زمین ہے تین سو کنال زمین ہے جو بڑی مچنیاں ہے جمہو کشمیر میں جنہوں نے گبن کیا ہے پہلے سے لے کے ابھی تک پہلے ان کے اپر اٹیک کیجئے آپ دوسری بات کوئی بھی گریب جو ہے وہ زمین نہیں ہڑپتا ہے وہ محنت مزدوری کر کے کہیں سے بھی چاہے لون لیتا ہے یا کرزہ کاٹ لیتا ہے ایک یا دو مرلے زمین جو ہے وہ خرید لیتا ہے اور اس پہ اپنا چھت بناتا ہے اپنا سر چھپانے کی جگہ بناتا ہے گورنمنٹ اگر اس ٹائپ کا سٹپ اٹھائے گی کہ گریبوں کا جو ہے مکان ہے وہ مطلب ڈیمولش کریں گے تو اس میں کوئی بھی بندہ یہ چیز برداشت نہیں کرے گا کسی گریب کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے یہی ٹائم ہے جمہو کشمیر کے عوام کو سمجھنے کے لیے کہ ان کو سب لوگوں کو اکٹھا ایک جہاتی بنانی چاہیے اور اس مسئلے کو بہت ہی ہائی لائٹ پہ لینا چاہیے کہ اگر کسی بھی گریب کے اوپر ظلم کیا جائے گا تو جمہو کشمیر کی عوام چپ نہیں رہے گی چاہے ہمیں اپنے حق کے لیے روڈ پہ بھی اترنا پڑے ہم وہ چیز کریں گے اور اپنا سر بھی اگر کلم کرانا پڑے وہ اس چیز پہ بھی نہیں ہٹیں گے پڑی شبدوں میں ہم لوگ جو ہے یہ سارے جو ہے مدوں کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے یہ چیز انہوں نے کی ہے جمہو کشمیر کی عوام کو اس گورنمنٹ نے بہت ہی تکلیف میں لایا ہے اور جب بھی کوئی چیز چاہے ٹارگیٹنگ کلنگ کو لے کر کے ہو ابھی یہ جو انہوں نے آرڈر نکالا ہے اس چیز کے لیے لے کر کے ہو یا کوئی بھی جو مطلب ان کو مطلب مدے ہٹانے کے لیے ہوتا ہے سب سے پہلے جمہو کشمیر کی عوام کو یہ ڈسٹورپ کرتے ہیں انظر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف وزیراعظم نریندر موڈی جی کہتے ہیں کہ دوزار بائیس کے خاتمے تک کسی بھی شخص کا کچھا گھر نہیں رہے گا یعنی ان کو پکے مقان دیے جائیں گے لیکن دوسری جانب ہمارے جمہو کشمیر میں جن لوگوں نے بڑی محنت و مشاکت کے بعد اپنا گھر تعمیر کیا ہے انہیں بھی اب گرانے کی بات کی جاری ہے کیا کہنا چاہیں اب اصل میں گورنمنٹ کو حکومت کو یہ دیکھنا چاہے کہ یہ جو گریب انسان ہے گریب عوام ہے گریب عوام نے ان کے پاس لینڈ بھی نہیں ہے پہلے سے ہی لینڈ بھی نہیں ہے وہ مجبور ہو کے انہوں نے دو چار مرلے آٹھ مرلے کے قریب تقریباً اتنا ہی ادھر مکان اپنا بسنے کے لیے بنایا ہے اپنے بچوں کے لیے سولیات کے لیے رکھا ہے ورنہ وہ مجبور ہو کے کچھ بھی کر سکتی ہے آج کے دور میں عوام کیونکہ عوام کے پاس جب زیادتی ہو جائے گی ظلم بڑھ جائے گا تو پھر عوام میں خامخہ میں انتشار پائدہ ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے سرکار کو یہ بھی دیکھنا چاہے کہ جو لینڈ مافیا ہے جنہوں نے پانچ سو کنال چھ سو کنال اپنے اندر رکھا ہے تو اس کو دیکھنا چاہے یہ جو عوام نے اپنے بچوں کے لیے مکان بنایا ہے چھد بنایا ہے تو لیکن گریبوں پہ رحم کھانا چاہے کیونکہ اسلام بھی اس چیز کا یہ جواز نہیں دیتا ہے اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کیونکہ اسلام میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخا کا ظالمن او مظلومہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ظالم کی بھی امداد کرو ظالم کی بھی مدد کرو اور اس کی بھی مظلوم کی بھی مدد کرو کسی ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم مظلوم کی امداد کریں گے مظلوم کی مدد کریں گے لیکن ظالم کی کیسے ہم مدد کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کو ظلم سے رکاؤ ظالم کو ظلم سے بلکل یہ ہٹاؤ تو یہ بھی اس کے لیے ایک مدد کی بات ہوتی ہے مولانا صاحب جس طرح سے اگر ہم بات کریں ایک گریب بڑی مشکل سے اپنا گھر تعمیر کرتا ہے بہت سے لوگوں نے لون لے کر اپنا گھر بنایا ہوتا ہے بہت سے لوگوں نے بڑی محنت و مشکت کے بعد اپنا گھر بنایا ہوتا ہے لیکن اس وقت سرکار نے نہیں سوچا جب ان کے گھر تعمیر ہو رہے تھے تو پھر آج اس طرح کا حکم نامہ جس سے گریب وام کو پریشانی ہو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے نیوز بھی سنی ہوگی سورنکورٹ میں ایک شخص نے جب یہ آرڈر دیکھا تو اس کی ہارٹ ٹیک کے قارن موت ہو گئی تو باقی بھی کافی سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس وقت پریشان ہوں گے ان کے لیے کیا کچھ میسیج رہے اصل میں سرکار کو تب دیکھنا تھا جب یہ مکانات بن رہے تھے جس وقت روڈ گیا ہے یہ ٹائلے لگی ہے بہت سارے راستوں میں یہ کہاں سے کام آ گیا تب ان دنوں میں تب دیکھنا تھا تو لوگ رک جاتے یہ پیسہ ضائع نہیں کرتے کچھ نہ کچھ زمین ایک دو مرلے کھریتے گریب تو وہاں مکان بنا لیتے جب سرکار نے اس وقت چھوٹ دے دی اب انہوں نے بنایا اپنے پیسے جتنا بھی تھا ان کو مزدوری کر کے جمع کر کے رکھا تھا تو کمرے دو چار بنائے ہیں اب اگر اس کو بھی اجھاڑ دیں گے تو یہ سراسر کیا کچھ اپیل رہے گی جمعہ کشمیر کے لیفٹ نیٹ گوورنٹ مروزینہ صاحب سے وزیر اعظم ہے نریندر موڈی جی سے ان سے کیا کچھ اپیل رہے گی بس یہی گزارش ہے سرکار سے کہ گریبوں پر ظلم نہ کیا جائے گریبوں کا دیکھا جائے اور بیروزگاری بڑھ رہی ہے دن بر دن بڑھ رہی ہے اگر یہ ظلم ہو گیا یہاں جمعہ کشمیر میں تو آگے بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے مثلا بیروزگاری بڑھ جائے گی اور لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے خدا نہ خاصدہ پھر اور کچھ دیکھنا پڑے گا ہم موجودہ سرکار سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے یہ آرڈر لیا ہے اس کو ریوک کیا جائے کیونکہ اگر آپ لوگوں نے یہ آرڈر پاس کیا بھی ہے اور کرو گے بھی تو لوگ جب سڑکوں پر آ جائے گے تو پھر گورنمنٹ کو بہت کچھ سہنا پڑے گا اس لئے ہم سرکار سے اور اپنے الجی صاحب سے ہی ریکویسٹ کرتے ہیں یہ جو آرڈر لیا ہے آپ نے یہ ریوک کیا جائے اور جو غریب اور مسکین ہیں اُلٹا آپ اجاڑنے کے بدلے آپ تو ان کی ہیلپ کرنے چاہیے مطلب جو ان کے گھر میں بیروزگار ہے ان کو روزگار دینے چاہیے آپ تو جمع کشمیر کے عوام کو دن بعد دن وہی دائیووٹ کرتے ہو اور ان کے اوپر ظلم کرتے ہو اور جب بھی کچھ مسئلے ہوتے ہیں تو جمع کشمیر کے عوام کو ہی آپ لوگ ڈسٹورپ کرتے ہو ہم یہی موجودہ سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ جو آپ نے یہ آرڈر کیا ہے اس کو ہٹائے ادروائز پھر روڈوں پہ جب لوگ اتریں گے تو پھر گورنمنٹ کو بھی بہت کوئی سہنا پڑے گا اور بہت ہی حالات خراب ہو جائیں گے کوئی بھی گریب کے کسی گریب کے اگر اگر ظلم ہو جائے یا اس کا جو گر بسر ہے اگر وہ چھنا جائے تو یہ کوئی بھی انسان برداشت نہیں کرے گا موجودہ سرکار سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو آپ جمہو کشمیر کے لوگوں کو تنگ کرتے ہو اور مدے کو آپ ڈائی وڈ کرتے ہو اس چیز کو کوئی برداشت نہیں کرے گا بہت بہت شکریہ مولانا انظر صاحب تھے ہمارے ساتھ اور شیخ عمران صاحب تھے آپ نے صاف طور پر سنا کہ یہ بھی اس حکم نامے کی جو ہے مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں اور ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ سرکار کو چاہیے اور لیفٹ نیٹ گورنر منویج سینہ جی کو چاہیے کہ اس آرڈر کو ریووک کیا جائے اور گریبوں کو خامخواب پریشان نہ کیا جائے آپ کی کیا رائے ہے آپ بھی کومیٹ ورکس میں ضرور دیجئے گا دب دا کے لیے آپ بن رہی ہیں انکوائر رسولے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ